اسلام علیکم دوستو میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ علمی V3 چینہ میں لانچ ہونے جا رہا ہے بجٹ فون کے اندر تو لانچ ہو چکا ہے اب چینہ میں یہ فون 5G کے ساتھ آ رہا ہے اور بہت ہی کم پرائس ہے اگر ہم اس کی پاکستانی پرائس کنورٹ کرتے ہیں تو اس کا جو بیس ویریونٹ سٹارٹ ہو رہا ہے 6GB RAM 64GB سٹورج کے ساتھ تو 5G والا یہ فون ہے اس کی پرائس 24000 پاکستانی بنتی ہے تو کیا بات ہے اگر اس طرح کے فون پاکستان میں آئے ہیں 5G والے جس میں آپ کو 5G والا پروسیسر ملتا ہے تو 24-25000 میں اگر 30000 میں بھی آ جائے تو کمال ہی ہو جائے تو کب تک آئیں گے یہ فون پاکستان میں اس پر بات کروں گا کیوں نہیں آ رہے اور چینہ میں ہی کیوں لانچ ہوتے ہیں یہ فون تو اگر ہم اس کی سپیسیف کیشن دیکھ لیں تو اس کا ڈیزائن وغیرہ تو سیم آپ کو ریل می کا جو C15 گلوبلی لانچ ہویا ہے اسی طرح کی اس کی بیک ڈیزائن آپ کو دیکھنے کو لگتی ہے لیکن ادھر تین کیمرے بیک پر ملتے ہیں جبکہ ریل می سی فیفٹین میں چار کیمرے ہیں اس میں IPS LCD والا پینل ہے 720 پکزل کی ریزولیشن کے ساتھ انڈرویڈ ٹین اس میں آپ کو ملتا ہے میڈیا ٹیک کا ڈیمن سیٹی 720 والا اس میں پروسیسر لگایا گیا ہے جو کہ 5G والا پروسیسر ہے 7NM ٹکنولوجی پر آتا ہے اکٹاکور کا اس میں سیپیئر 2.0 گگرز کے ساتھ A76 اور A55 والے لیٹسٹ کورز ہیں تو فون پروسیسر وائز کافی انٹریسٹنگ ہے باقی تمام سپیسیفکیشن آپ کو نورملی دیکھنے کو ملتی ہیں 6GB RAM 64GB والی سٹورج کے ساتھ بیس ویریانٹ سٹارٹ ہوتا ہے کیونکہ جو 5G فون ہے تو RAM زیادہ دینا بنتی ہے ادھر سپیڈ وغیرہ آپ کو اچھی چاہیے ہوتی ہے تو 4GB میں یہ نہیں آتا اور 6GB سے اس کا انہوں نے بیس ویریانٹ سٹارٹ کیا ہے اور اس میں آپ کو دو تین ویریانٹ اور بھی ملتے ہیں 6GB RAM 108GB کی سٹورج کے ساتھ اور 8GB RAM 108GB کی سٹورج کے ساتھ جس کی پرائس اگر کنورٹ کرتے ہیں 8GB 108GB والے کی تو آلموسٹ 40,000 کے راؤن آباؤٹ بنتی ہے اس میں UFS 2.1 والی سٹورج ٹائپ ہے اور LPDDR4X والی RAM ہے تین کیمرے بیک پہ لگائے ہیں جس میں 13 میکا بیکسل کا مین ہے باقی کے دو کیمرے آپ کو میکرو اور ڈیپ سنسر ملتے ہیں 2-2 میکا بیکسل کے اور 4 کے ویڈیو بھی ریکوڈ کر سکتے ہیں 13 میکا بیکسل کے لینز کے ساتھ ہی کیونکہ پروسیسر ادھر تگڑا آپ کو مل رہا ہے 8 میکا بیکسل کا فرنٹ پہ کیمرہ لگا گیا ہے ٹائپ سی کا آپشن اس میں آپ کو ملتا ہے USB 2.0 کے ساتھ اور فنگر پرنس سکینر آپ کو بیک پہ دیکھنے کو ملتا ہے تو ڈیزائن وائز ایک بجٹ فون لگتا ہے جو کہ 5G کے ساتھ آ رہا ہے 5000 امیچ کی بیٹریہ اور 18 موٹ کی فاہ چارجنگ ہے تو اگر یہ فون پاکستان میں 30,000 میں بھی یہ لے ہیں تو کافی زیادہ سیل ہوگا مگر یہ نہیں لے کر آتے کیونکہ پاکستان اور گلوبلی ابھی تک 5G نیٹورک نہیں آپ کو ملتا تو آپ 5G فون لے کر کیا کریں گے تو لیکن اتنی کم پرائس میں آئے تو ہر کوئی 5G فون لے لے گا اس پر 4G بھی چلتا ہے لیکن ریل می کا کمپیٹیشن ہی چینہ میں بنتا ہے جو پاکستان ادھر 5G فون زیادہ لانچ ہوتے ہیں 2020 میں تو سبھی فون ادھر 5G کے ساتھ ہی لانچ ہو رہے ہیں 4G کے ساتھ تو کوئی فون ادھر لانچ ہی نہیں ہوا تو جبکہ ابھی بھی اگرہ پاکستان اور ایشیو وغیرہ میں دیکھتے ہیں تب بھی تک 4G کے ساتھ فون آ رہے ہیں تو اسی سال کے لاسٹ تک ڈیمن سیٹی والے پروسیسر پاکستان میں ملنا سٹارٹ ہو سکتے ہیں بہت ہی جلد یہ پاکستان میں بھی آنا شروع ہو جائیں گے اور پرائس بھی کافی اچھی ہوگی ان فونز کی تو فیوچر کافی انٹرسٹنگ قسم کا ہونے والا ہے موبائلز کے معاملے میں ابھی دور دور تک اس کے کوئی نشان نہیں ملے رہے کہ یہ پاکستان میں آئے جہاں گلوبلی جائے تو فون کافی انٹرسٹنگ گیا اس لئے یہ ویڈیو بنانا تو بند تھی تھی کو پتا ہونا چاہیے اتنے سستے فون چینہ میں یہاں رہے ہیں تو ویڈیو اچھی لگی ہو لائک ضرور کرنا چینل پر سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں لافیس